موسیقی گونوانا گھنطنطر پارٹی نے چناوی سمر میں جیسے ہی انٹری لی ہے یہاں کے حالات نے بھی نئی کروٹ لینا شروع کر دیا ہے لیکن جنادیش کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ کہنا فلال مشکل ہے داؤ پینچوں اور پیتروں نے شہڑول اپچناو کو ہائی بولٹیج ڈراما میں تبدیل کر دیا ہے یہاں کانگریس اور بی جی بی دونوں نیک ٹو نیک فائٹ کی مدرہ میں نظر آ رہے تھے کہ اچانک ایک مٹی پکڑ پہلوان نے دنگل میں اپنی آمد درج کرا دی وہ ہیں گونوانا گھنطنطر پارٹی کے راشتریہ ادھیاکش ہیرا سنمرگام حالانکہ عرصے سے گونگپا خاموشی کی گمنام چادر اڑھے بیچی ہوئی تھی لیکن مرکام کی اس نئی ہوکار سے ان کی پارٹی کے کاری کرتا نئے جوش میں نظر آ رہے مدھے پردیش کی گونوانا بیلٹ میں اس کشتریہ پارٹی کی ہنک رہی ہے شہڑول بھی ایک آریواسی بہول سیٹ ہے ظاہر ہے یہاں بھی گونوانا گھنطنطر پارٹی کے پاس ایک ووٹ بینک پیس موجود ہے ہیرا سنگھ مرکام کے چناوی اکھارے میں ادھرنا کتنا اہم ہے اس کا اندازہ پردیش کی گریہ منتری بھوپیندر سنگھ کے بیان سے ہو جاتا ہے سنیے ان کی یہ پرتکلیا اس چناو میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو فائٹ ہے وہ گونوانا بلطن پارٹی سے ہوگی جو ہیرا سنگھ مرکام ہے ان سے ہم لوگوں کا چناو ہوگا کانگریس سائب تیسے نمبر پر جائے گی ایسی سمبھاؤنا لگ رہی ہے اور آجید جوگی جی کے آنے سے مرکام جی کو مجھوطی ملے گی یہ بیان ایک سیاسی پیترہ ہے یا ایماندار آقل ہے یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ شہڑول چناو میں اتری راشتری پارٹیاں بھی گونوانا گنتنتر پارٹی کی سمبھاؤنا کو خارج نہیں کر پا رہی ہے اب سنیے کانگریس گونگپا کو لے کر کیا کہتی ہے کہ جو راج نیتک سمکرن ہیں اس نے گونوانا پارٹی اپنا تو بہت زیادہ وہاں دکھا نہیں پائے گی ہماری وہاں سیدھی لڑائی بھاج اپاس ہے شہڑول میں ہیرا سنگھ مرکام کے تال ٹھوکنے کے بعد ہی چھتیز گر کے پور وہ مکشمنتری اور ورطمان سی جے سی جے سپریمو اجید جوگی نے انہیں اپنا سمرتھن دینے کا اعلان کیا جوگی شہڑول سے ناکیول لوگصفہ کا چناوڑ چکے ہیں بلکہ یہاں انہوں نے بطور کلیکٹر بھی اپنی سیوائیں دی ہیں ایدھر ہیرا سنگھ مرکام نے یہ بھی کہہ دیا کہ جوگی ان کے لیے سٹار کیمپینر کی بھومی کا نبھائیں گے جوگی کے علاوہ انہوں نے شرط یادو نیتیش کمار اور سبا کے پردیش ادھیاکش گوری شنکر یادو کے بھی آنے کا دعویٰ کیا ہے ہیرا سنگھ کی مرکام لڑ رہے ہیں جو اپنے چھتیز گر کے نوازی ہیں اچھے آدھیواسی نیتا ہے تو ہماری پارٹی کے کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ویسے تو ہمارے کچھ کر نہیں سکتے پر نیتک سمرتھن اپنا ان کی اور دے رہے ہیں جوگی جی پور بھوت پورو مکھے منتریہ اور یہاں کے پہلے کلیکٹر رہے ہیں ان کے آنے سے تو نسی تھی ایک بہت بڑی راجنیتک پریورتن گونوانا گردر پارٹی کو پرابت ہوگا حالانکہ مرکام اپنی جیت پکی ماند رہے ہیں لیکن جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرنام شاید ہی ان کے فیور میں ہو لیکن اتنا طے ہے کہ اس بار وہ کانگریس اور بی جے پی دونوں کے ہی سمی کرن کو بگاڑنے میں کامیاب رہیں گے سنیل کمار چورسیہ آئی بی سی ٹوئنٹی فور شہڑول شہڑول لوک سبہ اپچناؤں کی بساتھ پوری طرح سے بچ کر تیار ہو چکی ہے تمام راجنطق پارٹیاں جو میدان میں ہیں وہ اپنے اپنے چال چل رہے تھے مکہ مقابلہ یہ مانا جا رہا تھا کہ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ میں ہی ہوگا لہٰذا دونوں نے اپنی گھوٹیاں چلنا شروع کر دیا تھا لیکن اسی بیچ ایک تیسرے کھلاری کی انٹری ہوئی گھنوانا گنتندر پارٹی کے امیدوار راستری ادھیکش بھی اس پارٹی کے وہ ہیں ہیرہ سنگھ مرکام اور ان کے آنے کے بعد مانا جا رہا ہے کہ یہ مقابلہ اب تریکونی ہو رہا ہے ایسی استطیق میں ہیرہ سنگھ مرکام کے میدان میں ہونے سے کیا بی جے پی اور کانگریس کے سمی کرنوں پر کوئی فرق پڑے گا یا ہیرہ سنگھ مرکام ایک بڑا فیکٹر یہاں پر ثابت ہوں گے ان تمام ویشیوں پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں خاص مہمان موجود ہیں جبلپر سے جڑ رہے ہیں گونگپا یوباب مورچا کے راشتری ادھیاکش روی سنگھ تھاکر اندور سے کانگریس پروقتہ ابھے دوبے اور بھوپال سے وی جے پی پروقتہ رجنیش اگروال آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے روی تھاکر صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا چونکہ یہ ایک نیا سمی کرن منتہ میں زر آ رہا ہے علاقہ پچھلے جو لوگ سبا چناؤ تھے اس سمیں بھی گوندوانا گھنٹندر پارٹی میدان میں تھی لیکن اس بار سیدھے ہیرہ سنگھ مرکام میدان میں ہے آپ کس روپ میں اسے دیکھ رہے ہیں کیا امیدیں ہیں کیا مددیں ہیں آپ کے پارٹی کے سب سے پہلے میں آپ کو دنماد ہمارا جو سیڈل اپ چناؤ میں گونگوانا گھنٹر پارٹی کی اپستی تھی جو ہے اس چناؤ میں گونگوانا گھنٹر پارٹی سیڈل اپ چناؤ میں جو ہے بجائی تہہی اور ہمارا جو وہاں پر مین لڑائی ہے کہ آس تک آجادی کے بعد سے نہ کانگریس نہ بی جے پی نے آدوازی کی حیطوں کے لئے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے اور برطمان میں جو مددیس کے مکہ منتری وہ معنیے کیول گھوشنا ہی کر رہے ہیں ابھی بے کرتے ہیں جب سے یہ اپسناو کی گھوشنا ہوئی ہے تب سے تین مہینے سے مکہ منتری اور ان کا پورا منتری منڈل سیڈل لوگ سوا میں دن رات کیول گھوشنا ہے کر رہا ہے یہ اتحارت میں جمین میں کہیں نہیں ہے اور گوانوانا گردن پارٹی اس چھیتر میں سرو سے ہی اپنی جو جمین میں اپنے کارکارٹوں کے ساتھ لگ کے کام کر رہی ہے ان کی جو مولبوش سمسیاں ہیں پٹے سمپردہ کا دوان ہو رہا ہے آدوازیوں پہتے اچار کیے جا رہے ہیں بڑے بڑے نیشتیلی ایڈیا کے جو لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں کیول سرکار وہاں پہ آدوازیوں کا پلان کر رہی ہے آدوازیوں کی جو مولبوش سمسیاں اس کا سمدھان آج تک دونوں سرکاروں نے کانگریس میں بیجیل پی نے کسی لیے بھی نہیں کیا ہے ہمارا سرکار نہیں ہونے کے بعد آپ اپنی جیت یہاں پر مان رہے ہیں کہ جیت سنشت ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا آدھار کیا ہے چونکہ چناب لڑنے کے لیے دھنبل کی جنبل کی اور بڑے چہرے کے ضرورت ہوتی ہے ہیرہ سنگھ مرکام کے علاوہ کوئی دوسرا بڑا چہرہ ہے نہیں آپ اجیت جوگی کو لانے کی بات کر رہے ہیں نتیش کمار کو لانے کی بات کر رہے ہیں تمام بڑے جو نسٹریس کنیتہ ہیں ان کو یہاں پر لانے کی بات کر رہے ہیں آدھار کیا ہے پارٹی کی جیت کا ہمارا جو پارٹی کا مین مول سے درانتا ہے ون ٹین کا جو فارمولہ پارٹی کا تو اسی پہ ہمارا جیت کا پورا آدھار ہے ہمارے کار کرتا ہے گاؤں گاؤں ہے پیسے اور دھنبل کی آوشکت ہے ہیرہ سنگھ مرکام بھی کا جو سوچ ہے کہ ہمیں چناو کے لیے دھنبل کی آوشکت نہیں ہیں کیونکہ ان کا ایک فارمولہ انہوں نے دیا ہے پارٹی کا جو مول منتر ہے ون ٹین کا فارمولہ اور اس کے تحت ہی ہم پوری چناوی رنڈیتی میں بجے ہو رہے ہیں اب ہے دوبے جی کانگریس کی طرف سے میں جانا چاہوں گا آپ سے کی چونکہ اب ہیرہ سنگھ مرکام میدان میں اور دونوں ہی گونگپا بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے اور بی جے پی کے طرف سے آپ نے بپیندر سنگھ جو منتریاں ان کو بھی سناؤں ان کہا کہ سیدھا مقابلہ بی جے پی کا گونگپا سے ہوگا تو گونگپا بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیدھا مقابلہ بی جے پی سے ہی ہے کانگریس تیسے اسطحان پر رہے گی پہلی بات تو یہ کہ گونگپا کے میدان میں ہونے سے کانگریس کو کیا کوئی فرق پڑھنے والا ہے آپ کی پرتیقریہ کیا ہے دیکھئے آپ نے گرہ مکتری جی بھارتی دنٹا پارٹی کے جب بائیٹ دکھائی میں دیکھ رہا تھا ان کی باڈی لینگویج سے یہ صاف سپش پریلکشت ہو رہا تھا کہ بھارتی دنٹا پارٹی بہت ہی نیراشی کے بھاو میں ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور اسی درشتی کا ایک پرائیوزیت کاریکم انہوں نے پرارم بھی کیا اور کہا کہ ہماری لڑائی تو گونگوانا گنٹنٹ پارٹی سے ہے یہ ابھی میرے گونگوانا گنٹنٹ پارٹی کے ساتھی میتر نے بڑی ویاکھیا کی جس ونادیکار ادھینیم کی بات کر رہے ہیں یہ کانگریس پارٹی ہی نے دو ازار چھے میں دیا اجھے دونوں ساتھی بی جے پی اور گونگوانا گنٹنٹ پارٹی کے دونوں ساتھیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے آویدن مدیبردیش میں ونادیکار ادھینیم کے ہوئے ہیں اور کتنے راجسرکار نے سوکرت کر دی اور کتنے آسوکرت کر دی اور شہرڈول کا ہکڑا کیا ہے دوسری بڑی بات یہ ہے جس کا ڈیٹا میں آپ کو بتاؤں گا اگر یہ جواب نہیں دے پاتے ہیں دوسرا بیکپورڈ ریجن گرانڈ فنڈ ہوا کرتا تھا خاص کر کے آدیواسی اور پچھڑے جیلوں کے لیے جو نریندر مودی جی کی سرکار نے آتے ہی جو سب سے پہلا نیرنے لیا وہ بی آر جی ایف کے فنڈ کو بند کر دیا تیسری بڑی بات جو ہیلتھ کی سکیم تھی جو مندرے گا کے پیسے تھے مدیپدیش کی سویم کی سرکار سے پوچھ لیجیے کہ وہ ویشن تم رشتہ چار تو ہے ہی لیکن نیرنٹر آگرہ کے بعد بھی وہ پیسہ ریلیز نہیں کیا جا رہا کانگریس کی سرکار ہوتی تو اب تک مکہ منتری دھرنے پر بیٹھ گئے ہوتے سب سے زیادہ اپراد اگر آپ دیکھیں گے تو دو تین داشت کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میرا سوال آپ سے سیدھا یہ ہے کہ گونگوانا گھنٹندر پارٹی کے میدان میں اترنے سے کیا کانگریس کے سمیقرنوں پر کوئی فرق پڑ رہا ہے چونکہ دعوی بی جے پی کی طرف سے بھی یہی ہے اور گونگپا کی طرف سے بھی یہی ہے نہیں کیا یہ وہاں آپ اگر شیطر میں شہڑول میں جا کر دیکھیں گے تو پرتیک آدی واسی کی جیبان پر یہ بات ہے کہ انہیں چھلا گیا انہیں تھگا گیا پرانت کا کانگریس ہی ہے جس نے پالانتر سے ان کا بکاس کیا ہے اس لئے وہ کانگریس پارٹی کا ساتھ کیونکہ یہ بہت سیمبالک چناؤں ہیں یہ پرتیک آتماک روپ سے اس بات کو پریلکشی ترے گا کہ سرکار کی کتنی بڑی اکرمنیت آتھی آج پورے دیش بھر میں جس پرکار دلیت اور آدی واسیوں کے خلاف واتاورن بنا ہے تو یہ میری ماننیتہ ہے کہ یہ کلٹمس ٹیسٹ بھی ہے کہ آدی واسی کس پرکار مارتی دلتہ پارٹی کو نکارنے والے ہیں وہ آپ کو پرینیاموں سے صاف پرلکشی کے لگا ردنیش چیز اب چکی آپ سے جانا چاہیں گے کہ منتری ہے بھوپیندر سنگھ وہ صاف طرح پر کہتے ہیں کہ اگر عجید جوگی ان کے سمرتھن میں آتے ہیں ان کا پرچار کرتے ہیں تو گونوانا گنتندر پارٹی کو اس سے فائدہ ملے گا اور بی جی پی کا سیدھا مقابلہ گونوانا گنتندر پارٹی سے کانگریس تیسرے اسطحان پر رہے گی وہ دوڑ میں ہی نہیں ہے یہ تمام طریقی جو بیان بازیاں ہو رہی ہیں اس کا کیا مطلب نکالا جائے دیکھیں جو گھٹنا کرم آج ہوا ہے وہ نسندے سب کے سامنے ہیں اور اس کے انومان کے آدھار پر گرہ منتری جی نے وہ بات کہی ہوگی بھوپیندر سنگھ جی نے اور وہ بات سب کے سامنے بھی ہے دراصل آجید جوگی جی وہاں کلیکٹر رہے ہیں اور وہاں انہوں نے چناؤ بھی لڑا ہے کانگریس سے اس لیے ان کا ایک سمرتک ورگ ہے ہیرہ سنگھ مرکام کو انہوں نے سمرتن دیا ہے گونگا پاپ پہلے سے بھی وہاں تیاریاں کر رہی ہیں اور ان کو ہر چناؤ میں ایک بڑا بوٹ ان کو ملتا رہا ہے یہ آنکڑے اس پسٹ روپ سے بتاتے ہیں تو سبابک روپ سے ان کی طاقت بڑھتی ہے اور کانگریس کہیں پیچھے ہوتی ہے کیونکہ ان کا بوٹ اگر بڑھتا ہے تو کانگریس کا بوٹ گھٹتا ہے یہ سیدھی گھڑت ہے اور وہاں کیول سیڈول کا آدمی ہی نہیں جو راجنیتک طور پر چناؤوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ بہت اچھے سے اس بارے میں سمجھتے ہیں رہی بات مددوں کی تو مددے جو ہیں جن مددوں کو یہ اٹھا رہے ہیں دراصل وہی مددے ہمارے پکچ میں ہیں ہمارے مددے پکچ میں ہیں ایک روپے کلو گہوں ایک روپے کلو آئیوڈین یکت نمک ہمارے پکچ میں ہیں بنادھیکار کے پٹے لگاتار بانٹے جانا ہمارے پکچ میں ہیں آوازی پٹے بانٹے جانا ہمارے پکچ میں بالی کا سکھا ہے رجنیز جی سارے پٹے بانٹے جانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں تمام باتے باتوں کو بانٹے جانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں ٹکٹ کے بانٹے کے دوران کچھ ناراضگی پارٹی کی بھیتر سے نکل کے آئے ٹکٹ بانٹے میں کہیں کہیں اس بار پارٹی سے چھوپ ہوئی ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ اس سے اسنطوش پارٹی کی بھیتر لگاتا ہے اور آج اس کو یہ سمسان ہوگا رجنیز جی آپ تمام چیزوں کی بانٹے کا ذکر کر رہے ہیں رجنیز جی میری بات سننی ایک بار اور اس ماما کے روپے رجنیز جی میری بات سننی میرا سوال یہ ہے کہ آپ تمام چیزوں کو بانٹے کا تمام جو بانٹے کی بات کر رہے ہیں کہیں نے کہیں اس بار پارٹی سے ٹکٹ ماتنے کو لے کر جو گلتی ہوئی ہے کیونکہ اس بھی صاف طرح پر کئی طرح کی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے ٹکٹ بٹوارے کو لے کر سنتوش ہے ان سب کے بیچ ایک نئی پارٹی مدان میں ہے کیا اس سے نقصان بیجے کو نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلے ہی پارٹی کے بھی ترہ سنتوش ہے اور دوسرے طرف سے ایک اور پارٹی مدان میں اگر بیجے پی کے ٹکٹ کو لے کر آپ کے یہ آروف ہے تو مجھے لگتا ہے بہت گلت ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں میرے آروف نہیں ہے یہ میرے آروف نہیں ہے آپ کے ہی پارٹی کے نیتاؤں کی طرف سے یہ بیاندازی ہوئی ہے نہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے رات میں سپنے میں آیا ہوا نام اور صبح گھوشنا کر دی اور گیان سنگھ جی سے کہہ دیا بھائی آپ فام بھر دو ایسا نہیں ہیں بھجنیز جی، گیتا سنگھ، صدامہ، نریندر مراوی یہ تمام طرح کے نام ہیں جو لگتار الگلت منچوں کے ذریعے ٹکٹ بھی تردو لے کر اپنا ہے زیادہ پر چکے ہیں چلی آپ مار نہیں رہے میں آپ سے جرچہ کرتا رہوں گا تینوں مہمان بنے ہوئے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے برہے پر رکنے کا بٹوائے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ پر رک رہا ہوں اور بریک کے بعد لوٹوں گا بی جے پی، گنگپا اور کانگریس تینوں کے پرتینتی موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ شہیڈول اپسناو میں چکی اس بار مانا جا رہا ہے کہ مقابلہ ترکونی ہے کس کو فائدہ ہونے والا ہے کس کو نقصان ہونے والا ہے ایک بریک کے بعد لوٹتے ہیں بریک کے بعد سواگت ہے آپ سبی کا بڑا سوال آجم اٹھا رہا ہے کہ کیا شہیڈول میں ہیرہ چمکے گا اور اگر ہیرہ چمک گیا تو الگ بات ہے اور نہیں بھی چمکا تو کیا دوسرے کسی کی چمک کو کم کرنے میں کام کرے گا اس پر لگاتار ہم چرچہ کر رہے ہیں مرسط میں تین مہمان لگاتار بنے ہوئے ہیں گنگپا کے یواب مورچہ کے راشتری ادھیاکش روی سنگھاکور ان دور سے کانگریس پروکتہ ابھائی دوبے اور بھوپال سے بی جے پی پروکتہ رجنیش اگرواد جی لگاتار بنے ہوئے ہیں ابھائی دوبے صاحب چونکہ میں آپ سے یہ سوال پہلے کرنا چاہا تھا لیکن میں کرنی پایا تھا چونکہ یہاں پر گنگپا کے طرف سے ہیرہ سنگھ مرکام میدان میں ہیں جو راشتری ادھیاکش ہیں اس سے پہلے بھی گنگپا میدان میں تھی رہا کہ وہ چوتھے استان پر رہی تھی دوہزار چودہ کے چناؤں میں لیکن چونکہ بڑا نام ہے اور وہ سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ ہم عجید جوگی کو یہاں پر سٹار پچارک کے روپ میں لے کر آئیں گے اور عجید جوگی نے بھی کہا ہے کہ ہمارا نیٹک سمرتھن ہے ہیرہ سنگھ مرکام کو اور ان کی پارٹی کو ایسی ستیتی میں چونکہ جو شہڈول سے وہ کلیٹر بھی رہ چکے ہیں شہڈول کا چناؤ بھی لڑ چکے ہیں علاقی کلیٹر شہڈول کا چناؤں وہ جیت نہیں پائے تھے کیا عجید جوگی کا آنا کانگریس کو نقصان ثابت کر سکتا ہے کانگریس کو نقصان پہنچا سکتا ہے دیکھیں ہدیر جی پہلی بات تو یہ تیہ ہوگی جس پرکار بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی وہی بات کہی جو آپ کہہ رہے ہیں یا گونوانا گنتنت پارٹی کہہ رہی ہے کہ عجید جوگی جی کا پرباہو ہے اور گونوانا گنتنت پارٹی کا پرباہو ہے اس کا آشہ صاف ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اگر کام کیا ہوتا تو اپنے کام کی ویاکیا کر کے چناؤ کے میدان میں جاتے تو آدھی ہار تو یہی سویکار کر لی اس بات کو آدھار بنا کر مہاں پر آپ دیکھئے تو سہی کتنی آپ اپ راسنگیت عجید جوگی جی کا اسٹیت شہڈول کے الیکشن میں ہیں یہ گونوانا گنتنت پارٹی سے میں نے پوچھا میں نے پوچھا گونوانا گنتنت پارٹی کے پتنی میں بتاتا ہوں چھے لاکھ بارہ ہزار ارے اب مطر سن لیجئے چھے لاکھ بارہ ہزار پریوانوں نے پتنے کے آویدن مزدردیش میں کیے ہیں ابھی جولائی میں اس میں اس میں صرف دو لاکھ تیس ہزار پتنے دیئے ہیں تین لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ پتنے بھارتی دنٹا پارٹی نے آدھی واسی پریواروں کے نکار دیئے ہیں اب وہ در بدر کر دیے جائیں گے ان کے جنگل سے نکال کر جبکہ گرام سماتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ گلت بات ہیں اگر آپ پرامانی کوئی تو آپ میرے پر اگر جھوٹ بولتے ہیں تو میں آپ کو سوٹ کروں گا کسی کو بے گر نہیں کیا ہے کسی کو بے گر نہیں کیا ہے وہ پاڑ کے گر بنانے ہو رہا کہ پتنے بلکہ آدھی واسی پتنے ہم نے کہا ہے ہمارے مکمتری صدرہ سنگھ چوہان جی نے کہا ہے کہ مدد پریس میں جنوان کوئی بھی بے گھر نہیں رہے گا کوئی بھی بے گھر نہیں رہے گا نہ کہا گر اس کو جمین کا پتہ بلکہ اسے مکان بنانے کا پتہ بھی دیا جائے گا بے گھر کر رہے ہیں ایسا پاک کے مت بولیے آپ یہ گھر کر رہے ہیں ایسا پاک کے بولکے آپ نے کھلا ہی کر دیا کیا دیواسیوں پر اس لیے آواز یہ پتے ہم دے رہے ہیں بنادھیکار کے پتے ہم دے رہے ہیں لگاتار پتے بھاٹے جا رہے ہیں چناؤ کو چھوڑ دیا جائے تو آرے رجیس جی پورے دیش میں سب سے نچھ لے کرم پر ہو یہ میں نہیں موڈی سرکار کہہ رہی ہے آپ کو تو سنکھیا کا بھی پتہ لگاتار پتے آواز یہ سنکھا گی اگر جانکاری ہو تو آپ دونوں ہی اپنے دعویں ہاں پر کر رہے ہیں دراصل ہمارا مقابلہ ہیرا سنگھ مرکام جو چھوڑا میدان میں گونگپا کے روپ میں وہ دونوں ہی پارٹیوں کے سمی کرن پر کتنا پر بھاو ڈالیں گے اس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں دونوں ہی اپنے دعویں ہاں پر کر رہے ہیں چونکہ میرے ساتھ میں گونگپا سے پرتنیتی بھی ہیں رجنیج جی باقی لوگ بھی ہیں ان سے بھی چرچہ کرنی مجھے رجنیج جی باقی لوگ بھی ہیں چونکہ یہاں پر اگر آپ اپنی پارٹی کے جیت کا دعویٰ کرتے ہیں دو ہزار چودہ کے لوگ سوہ چناؤ کے نتیجے جو آکڑے میرے پاس میں ہیں اس کے مطابق رام رتن سنگھ پاولے جو آپ کی پارٹی سے امیدوار تھے وہ محض سوا دو فیصد ای پی سے بھی کم ووٹ انہوں نے پایا تھے قریب بیس ہزار ووٹ سے زیادہ وہ پاپ آئے تھے اور اس کے وجہ سے ان کی زمانت تک ضبط ہو گئی تھی ایسی ستیتی میں آپ چوتھے نمبر پر اس سمعے رہے تھے اور اب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا سیدھا مقابلہ بی جی پی سے ہے اور کانگرس تو تیسرے استحان پر ہے کیا آدھار ہے کیا صرف ہیرہ سنگھ مرکام کا ایک چہرہ ہی آدھار ہے نہیں نہیں ہیرہ سنگھ مرکام بھی تو راستی ادھش ہیں اس کے ساتھ میں کہے کہ ہم نے جو پارٹی ہماری بگت بہت سمیسے سیڈل سیٹ پر بہت سمیسے کام کر رہی ہے اور ہمارا جو جناہ دھار ہے گھر گھر جانے کا تھا جو ہمارا لیکچرہ پارٹی کا ون ٹیم کا فارمولا تھا اس کے طرح ہم گھر گھر گئے ہوئے ہیں تو ہمارے کو جناہ دھار دیا ہوا ہے تبیہ ہیرہ سنگھ مرکام جی کو ہم نے سم انہوں نے نیڑنے لیا کہ پارٹی میں ان کو سیڈل میں اتارا جا چنا ہو گئے تو اس بجے سے کہ جو بیٹی کا سمسیاں ہیں جو ناک آنگلیس بی جی پی حل ہی نہیں کر پا رہی ہمارے اس میں کم سے کم چھے مہنے پہلے سے تیاری چل رہی ہیں تو اس بجے سے ہماری تیاری جو ہے جناہ سارہان کی جو مت ملا ہوا ہے اس کے آدھار پہ ہمیں یہ دعویٰ کر رہے گی یہ سیڈل پیز رہے ہیں نہیں یہ کہنا بالکل گلت ہے یہ کیول پرچاویت دوس پرچاویت کیا جا رہا ہے جس سے عام مددہ کو کوئی لئے ناظرین نہیں ہے یہ کیول میڈیا میں ہی پرچاویت کی بھاجہ پڑا پرچاویت پرچاویت سیڈل گلتے ہیں آپ ہی نیتا جو ہیں وہ تمام طرح کے بیان دیتے ہیں ہپرینرس نے اپنا بیان دیا آپ کی پارٹی کے امیدوار نے بیان دیا ہم میڈیا تو وہی چلاتے ہیں جو آپ لوگ بولتے ہیں چلیے آپ سبھی نہیں نہیں ہم نے ایسا نہیں کہا کہ ہم دی ایپی پرچاویت پرچاسی نہیں ہیں یہ کس نے کہہ دیئے ہمیں نہیں معلوم ان کی باکلا ہاتھ سمجھ میں آ رہی ہے ان کے لیتاؤں کی چلیے آپ تینوں کو ہم نے سنا کھل ملا کر یہ بڑا اوہاپوک استطیح ہے اور واقعی میں اس بار چنواتی جنتہ کے سامنے بھی رہے گی کہ وہاں کی شیڈول کی جنتہ جو نام بیٹھے کی اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ نتیجے آنے کے بعد ہی صاف ہو پائے گا بہرحال یہاں یہ تائے ہے کہ مقابلہ اس بار کہیں نہ کہیں ترکونی ہوا ہے اب تک جو دو کونیوں مقابلہ ہوتا تھا شیڈول میں وہ اس بار ترکونی ہوا ہے چونکہ ہیرا سنگھ مرکام کے روپ میں ایک بڑا ویتی جو ہے بڑا چہرہ جو ہے وہ میدان میں ہے یعنی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کس طرح نتیجہ آتے ہیں آپ تینوں سٹوڈیو میں آئے مہتوپون وشہ پر آپ نے چرچا کی اس کے لئے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ تو نتیجوں کا انتظار رہے گا آپ کے ساتھ ہمیں بھی نتیجے نکل کے آئیں گے تب صاف ہوگا کہ کس کے دعوے میں کتنا دم ہے فیلالیس بلٹن میں اتنا ہے نمسکار